اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سینلر کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا سلیم مانڈوی والا کی سیرے صدارت اجلاس ہوا جس میں گفتگو کرتی ہوئے چیرون ایف بی آر امجز بیٹ وانہ نے بتایا کہ ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت کاروائی ہوگی انہوں نے کہا ہے کہ حج عمرہ چھوٹے بچوں طلباء نائے کوب رکھنے والے اوورسیس پاکستانیوں کو استثنہ ہوگا امجز بیٹ وانہ کا کہنا تھا کہ نان فائلرز کی مومبائل سیمز بیجلی اور گیج کنیکشنز بھی منکتا کیے جائیں گے اس موقع پر سینلر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کا مطلب ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آنا ہی سمجھا جائے چیرمن ایف بی آر نے کہا ہے کہ نان فائلرز پر ویڈھالنگ ٹیکس کی شرعہ بھی زیادہ ہے نان فائلرز کی مومبائل سیمز اور بزنس بھی بند کیا جا سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پانچ لاکھ نان فائلرز کی فرحست میں سالانہ بیس لاکھ سے زیادہ آمدن والے لوگ ہیں ماضی میں یہ لوگ ٹیکس ریٹرن میں اپنی آمدن ظاہر کر چکے ہیں امجھا زبیٹوانہ نے بتایا کہ صرف گاڑی پلارٹ یا گھر کھریتنے کے لیے وقتی فائلرز بننے والوں کو بھی اضافی ٹیکس دینا ہوگا